موسیقی 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 ناظرین کلینک آن لائن دوبارہ خوشاندیت کہتا ہوں صرف ایک دعا کے ساتھ پرگرام کو دوبارہ شروع کروں گے اللہ تعالیٰ جس جس کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا ہے اللہ تعالیٰ ان سب پر رہیں فرما اور سب کی اولاد کی نعمت سے سب کو بہرامن فرما کیونکہ واقعی اور جن جن کی اولاد ہیں نا میں ہی کہوں گا کہ وہ بڑے خوشنصیب ہیں اور وہ اپنی اولاد کی بھی خدر کریں اور دوسروں کی اولادوں کی بھی خدر کریں آج کل تو ہم ایک پلہ جھجک اٹھا کے دوسرے کو مار دیتے ہیں وہ سوچیں اس ماں کا اس باپ کا کیا حیشہ روتا ہوگا ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے اسلام علیکم اسلام علیکم بالنگ سلام جی کون صاحب کہاں سے میں زہیر خان بات کر رہا ہوں جی زہیر صاحب خوشان دیت جناب میں نے ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ مجھے ٹیسٹوکلر کینسر تھا اور جو کہ میں نے شکت خانم سے اس کا علاج کروایا تقریباً دو سال پہلے جی جی اور سلو جی جی اور میں نے ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ دو سال کے بعد بھی تقریباً میرا جو ریزلٹس وغیرہ ہیں جو کہ اس میں تقریباً میرا ریزلٹ از اس پر میں لکھا ہے جی جی تو میں نے کچھ ٹیسٹو کروا ہے جس میں پرولٹین نارمل ہے ٹیسٹسٹیرون نارمل ہے ایل ایج اور ایف ایس ایج ایف ایس ایج کتنا ہے ایف ایس ایج فورتین سوری ایف ایس ایج سکسٹین ہے اور ایل ایج فورتین ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں باتا ہی رضا ساتھ کے پھر کیا ہوگا یہ اس کا پروسیجر کیا ہوگا زہیر صاحب بلکل آپ کے جیسے ایک سوال ہمیں کاشر صاحب نے بھی کیا تھا آپ کا بھی جواب دیتے ہیں بہت شکریہ ایک لاسٹ کال لیتے ہیں اسلام علیکم جی کون صاحبہ کان سے دکٹر عدیبہ آپ کہہ رہی ہیں اسلام علیکم سے جی کون دکٹر عدیبہ جی دکٹر عدیبہ جناب آپ ٹھیک ہے مجھے دکٹر صاحب سے اور آپ سے دونوں سے یہ گرسن کرنا تھا کہ میرا بیٹا ہے آٹھ سال کا جی جی تو میں شروع سے ہی اس کا نوت کہہ رہی ہوں کہ اس کے ٹیسٹیز جو نے چھوٹے سائز کے ہیں زائرے چھوٹا تھا تو میں دوسرے بچوں کی بھی نظر پڑی تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ یہ چھوٹے لگتے ہیں اب آٹھ سال کی عمر میں بھی ان کا سائز جو ہے باہر سے جو نظر آتا ہے زائرے آپ اندر کا تو سائز میں انتاظر سے نہیں پتا سکتی صرف ایک کنچے چھوٹا جو کنچہ ہوتا تھا اس کے برابر ہے تو اب مجھے اور سائز کا آئیڈیا نہیں ہو رہا کہ کس طرح ہے ٹھیک ہے چلیں تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میں کسی ڈاکٹر کو چیک کروا ہوں یا ابھی ویٹ کروں اس کا اور یہ کہ کب تک ویٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ ڈاکٹس آپ عدیبہ کے صاحبہ کے سوال کجاب دیں پھر کاشف اور زہیر صاحب کے سوال عدیبہ کے لیے یہ ہے کہ آٹھ سال کا بچہ ہے اور سمال ٹیسٹس ان کو لگ رہے ہیں لازمی طور پر ان کو دکھانا چاہیے بعض دفعہ جو ہے وہ پیرنٹس کی انگزائیٹی ہوتی ہے مگر وہ اپنے حساب سے ایک پریڈر اور کائیڈو میٹر ایک چیز ہے جس کو ساتھ رکھ کے ٹیسٹس کے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ whether they are going normally or not الاندیشوٹ کنسلٹ آ کنسلٹ آ دکٹر ایک بیماری ہے جو ہائیپو گونیڈیزم فرولک سنڈروم بچے تھوڑا سا چبی یا ابیز ہوتے ہیں اور ساتھ ہائیپو گونیڈیزم ان کو چل رہا ہوتا اس کا علاج موجود ہے لہٰذا ڈاکٹر سے کیوں کرنا چاہیے کاشف صاحب کا جو مسئلہ تھا میں ریپیٹ کر دیتا ہوں وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے کیمو تھرائپی سے ایزو سپرمیا ہوا ہے ٹیسٹیگلر کینسلٹ کا انہوں نے شاکت خانم سے علاج کروایا تھا وہ کیا کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ کیا مطلب اس کا کوئی علاج ہے کیونکہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بچے نہیں ہوں گے اگر آپ شادی کر رہے ہیں کہ زہیر خان صاحب کا بھی almost یہی مسئلہ ہے کہ ان کو ٹیسٹیگلر کینسلر تھا ایزو سپرمیا ہے کیا کریں ان دونوں کو لیے یہ ہے کہ دیکھیں ایک ایک ٹیسٹس تو ان کا رمو ہو چکا ہے ٹیسٹیگلر ٹیومر اگر ہے اور کیمو تھرائپی ہوئی تو پہلی لائن آف ٹریٹمنٹ ٹیسٹیگلر اس میں ریڈیکل اورکائیڈ ایکٹمی ہوتی ہے یہ ٹیسٹس تو گیا ہے اب سنگل ٹیسٹس کے ساتھ کیمو بھی لگی ہے باہر کے ملکوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ سپرم بینکنگ ہوتی ہے وہ پہلے سے ہی سپرم پرائر ٹو انیشیشن آف کیمو تھرپی وہ سٹور کر لیتے ہیں پریزرگ کر لیتے ہیں اور بعد میں اس کو اسیسٹڈ ری پروٹیکٹیو ٹیکنیک یا آئیو آئی کے ساتھ اسی پیشنٹ کا سپرم یوں سکتا ہے ان پیشنٹ کے لیے یہ ہے کہ ایک پیشنٹ جو یہ زہیر صاحب ہے ان کا ایف ایس ایس تھوڑا سا آئی ہے اور ایزو سپرمی آئے ہیں دوسرے جو کاشیف صاحب ہیں کراچی سے ان کا بھی جو ہے وہ کیمو تھرپی کے بعد ایزو سپرمی آئے ہیں یہ ان دونوں پیشنٹ کو again یہ نون اپسٹرکٹیو ایزو سپرمی ہے تیسٹیکولر بائپسی ہونی چاہیے اور تیسٹیکولر بائپسی میں دیکھنا چاہیے کہ کوئی پاکٹ آف سپرمیٹو جنیسز اگر مل جاتا ہے تو پھر اس میں چانسز یہ ہی ہیں کہ assisted reproductive technique آئی وی ایف یا انٹر سائٹو پلازمک سپم انجیکشن سے ان کا مسئلہ حال ہو جائے ٹھیک ہے ٹرکس صاحب ای میل ایک آئی وی تھی جو میں نے ہوئے آپ کو دی ای میل تھوڑی ای میل کا جو ہے انہوں نے کہا ہے نام نہیں بتانا ان کا جو ہزبن ہے ان کا oligo terato estheno zuospermia ہے ایک novel drug ہے جو یہاں مارکٹ میں موجود ہے اس میں L carnitine fructose citric acid selenium coenzyme q10 proxite کے نام سے آ رہی ہے وہ یہاں پہ موجود ہے مارکٹ میں جو oligo estheno terato zuospermia کے لیے مارکٹ ہے اور اس کے بڑے promising results ہیں اور اس طرح کی دوسری ملتی چلتی دوائیاں بھی موجود ہیں جو اگر ہم gonadotoxins اور باقی چیزیں اگر ہم exclude کر دیں تو definitely they have got a effect اور یہ count morphology اور mortality تو یہ خاتون کیا کرے ہیں یہ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ان کا جو ہے 2009 کے جو report ہے اس میں انہوں نے جو report دیئے rapid linear progression zero ہے اور slow progression 15% ہے he is a case for this novel drug اور یہ ہم سے رابطہ کریں تو انشاءاللہ he will be benefited شاسے جو ہے وہ ایک پانی میں ڈال کے حل کرنا ہے صبح شام اگر استعمال کریں ایک آخری سوال آپ سے بوچھوں گا ہماری جگہ جگہ اشتہاروں میں دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ مردانہ کمزوری کا شکار ہیں تو حکیموں کے اشتہار ہیں کوئیکس کے اشتہار ہیں پروفیسر پروفیسر پتہ نہیں دل باری پروفیسر جمیل پتہ نہیں کون کون سے پروفیسر پتہ نہیں کہاں سے کیا ہے انہوں نے پروفیسری یہ جو لوگ وہاں جاتے ہیں اور شربت پتہ نہیں کون سا کوئی ایسا بنا دیں گے سریعہ ڈال کے فالات ڈال دیں گے ایسے تمام لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں اور پیشنٹ کا انجام کیا ہوتا ہے پیشنٹ قلم ایسے ہی دو چار لگا لیتا ہوں جیبوں میں میرے احباب میں اس سے میری توقیر بڑھتی ہے کبھی لکھنے لکھانے کی تو نوبت ہی نہیں آتی میں ناڑا ڈال لیتا ہوں ضرورت جب بھی پڑتی ہے کیا ناڑے والا شیئر ہے یہ وہ پروفیسرز ہیں جو قلم اس لیے ڈالا ہے پروفیسر بھی ہیں مولوی بھی ہیں مرزا بھی ہیں اور ڈاکٹر بھی ہیں اور اگر آپ ان کی تعلیم پوچھیں تو وہ والد کی طبیعت کیونکہ ٹھیک نہیں تھی تو لہذا میڈل سے اوپر تعلیم نہیں ہو سکتی پچاس سال عمر اور سو سال تجربہ ہے ٹوکسک ہیوی میٹلز پوائزننگ کراتے ہیں رینل فیلیور کے ساتھ میرے پاس کسیز آ چکے ہیں جو unexplained دیکھئے ہماری جتنی بھی دوائیاں ہیں ان کے double controlled blind studies کے ساتھ وہ proven دوائیاں ہوتی ہیں یہ جتنی بھی دوائیاں سینہ بسینہ رازوں کے طرح پہنچی ہیں بتانی کیسے راز ہیں جو آج تک افشا نہیں ہو سکے یہ تو تمام راز کتابوں میں لکھے میں جو چاہے پڑھ انٹرنیٹ پہ موجود ہیں ان کے سارے تیسارے آپ references موجود ہیں ان کے راز جو ہیں یہ بتاتے نہیں اور شاید ان کو خود بھی نہیں پتائیں تو لہٰذا اس طرح کے جو گلی کوچوں میں قلم لگائے لوگ بیٹھے ہیں سر پہ ایک اور شیر انہی ناڑے والے ڈاکٹروں پہ شیر تو کھیلتے ہوئے نظر آئیں اور میرا سونا آنگن ہو تو میری انگزائیٹی بڑھ جائے گی اس کا گھر بچوں کی دنیا بن چکا ہے خیر سے اس کا گھر بچوں کی دنیا بن چکا ہے خیر سے وہ جو خود بہبود آبادی کے کارندوں میں ہے ماجرہ پوچھا تو بولے حکم ہے اقبال کا اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں یعنی میں ایسے سارے جو اپنے جتنے بھی پیشنٹ سے ان کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ دوسرے کے بہبود آبادی کو دیکھ کر سٹریس منا آئیں بلکت صحیح اچھی امید رکھیں اللہ اللہ سب سپرگرام کو اور ہماری دعائیں کے صرف درخواست بھی ہے کہ کبھی ہماری سپرگرام کے ریفرنس سے آپ کے پاس کوئی آدمی آئے اور فورڈ نہ کر سکتا ہو تو جیسا کہ آپ خیال کرتے ہیں ہماری پرچی ان تمام لوگوں کے میں ساری پرچی اس وجہ کیونکہ یہ زیاد دین کا یہ امتیاز ہے جس ہسپتال سے میں وابستہ ہوں کہ ماری کیمپس جو ہے وہاں پہ پچاس روپے کی پرچی میں ہم علاج کر رہے ہیں اور میں بلکہ ہنسرات ایک دن مجھے کہتا پچاس روپے نہیں میں نے کہ انفرٹیلیٹی کا گر علاج کر رہے اور پچاس روپے کی پرچی کے پیسے نہیں تو پیمپر کا پھر بوجھ کیسے اٹھاؤ گئے ایسے میں نے اس ایزرائی تفرنون ایسے کہا تھا مگر کہنے کی بات یہ کہ تمام مریضوں کے ماری میں ایک ہمارا ایسا چیارٹی اسپطال موجود ہے جو دن اور رات لوگوں کی خدمت بہت بہت شکریہ ڈاکس صاحب یہ تھا ہمارا ناظرین آج کا پروگرام اور پہلے تو میں بار بار یہ دعا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی کہتے نا ناومید کفر ہے اللہ تعالیٰ کی شان بڑی موضاتی سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کیا ہوا ہے کہ ڈاکٹری یہ علم ہے جو باقیدہ کتابوں میں لکھا ہے اور باقیدہ درجہ با درجہ انسان جا کے وہ علم حاصل کرتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ میں کلاس پھائیف کے بعد اپنی تعلیم روک دی اور آج میں پروفیسر بن جاؤ ایسا نہیں ہے آپ کو مسئلہ ہے تو آپ کسی مستند آدمی سے مستند ڈاکٹر سے رجوع کریں اور وہ تمام آمل یا تمام پروفیسر جو کہ ہر طرح کی کمزوری اور زیادتی کے علاج کا دعویٰ کرتے ہیں بس میں لوگوں سے کہوں گا خدا کے واسطے ادھر میں اپنے سوالات سے ناغر کر سکتے ہمارا ہفتہ آج ختم ہوگی لیکن پیر کو جب میں آؤں گا تو بچوں کے دل کے مسائل ہیں اس پر پروگرام کروں گا منگل کو ہمارے ساتھ لہور سے ڈینگی کے حوالے سے ہم پروگرام کریں گے کیونکہ سیزن شروع ہو رہا ہے اس سے پہلے کہ ڈینگی کی ووا کہیں پہلے اب ہی سے ہی ہم ڈینگی کے حوالے سے پوچھیں گے ہمارے ساتھ ڈاکٹر اسلام صاحب موجود ہوں گے باقی تمام ٹاپک پوری ہفتے کے ہم فیس بک پہ کلینک آن لین کی سائٹ پہ لکھ دیں بس درہاز یہ ہے اللہ سے دعا مانگ اور ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ رکھیں